اور یہ بھی مبالکہ کی بات نہیں خود بیپاک صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمائے حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اشار فرمائے دیں ایک رات آسمان پر ستاریں خسین قطار میں چمک رہے تھے اور ہمیں نظر آ رہے تھے رضو بیپاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بار تشریف فرماتے تو از راہ تقلب دورانِ گفتو میں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آسمان پر ستاریں ہیں کیا جتنی بھی کسی کی دیکھیاں ہیں تو حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے دیں کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب میں یہ سوال کروں گی تو مجھے جواب آئیدن کہ وہ اپنے صدیق ہے تو میں اس جواب کی انتظار میں تھی لیکن نظر فارق علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ہاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابط کسی کا گرنے کیاں ہیں وہ ایک شخص ہے تو میرے ذہن وہ کون ہیں تو آپ ستار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سمائے وہ حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اتنی کسیر کا گرنے کیاں اور آج تک ستاروں کی تعداد کی مدع سکا ہی نہیں دل بدل ستاریں پڑھتے جارے ہیں سیارے پڑھتے جارے ہیں لیکن نظر باقی بھی عظمت کا آپ انتاظر لگائیں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا ایشا یہ سوالوں سے کیوں کر بھی وہ آسمان کی ستاریں مجھے کیا پڑھتا ستاروں کتنے ہیں کسی کی لیکیاں کتنی ہیں میں کیا جانتا ہوں لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا ہاں ایشا میں جانتا ہوں میری کس امتی کی کتنی لیکیاں ہیں مجھے علم ہے ستاروں کی تعداد کوئی مجھے علم ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے کس امتی کی کتنی لیکیاں ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم اگر ستانوں کے برابر کسی کی نیکیا ہیں تو وہ حضر عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یہ صدیقہ فرمان دیئے کہ میں نے اس کے حضور اگر اتنی رسیل کعداد میں نیکیاں حضر عمر کی ہیں تو پھر میں نے والد کی نیکیاں کہاں بھی ان کی نیکیاں کہاں گے لیں گے ان ساری نیکیاں پھر عمر میں خطاب لے گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا عائشہ جہاں تک تیرے والد کی بات ہے جہاں تک حضر عمر سیجل جنہ ح Duoرك صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی از gaps اور ان کی شان کی بات ہے عمر وروح کی ساری نیکیاں میری ساری عمر کی عرام کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے والد کی ایک نیکی نیکی نیکیktorہ س determinants فرما اللہ میری والد کی ایک نیکیуска میری سارے صحابہ کی نیکیاں میری سارے کمچی کی نیکیاں ان کا مقابلہ نہیں قصدی اتنی وزنی ہے ایک لئے حضرت صحیح جتنا آپ کو قصدی کرتے ہیں حضرت اللہ علیہ وسلم